اسلام علیکم پاکستان اور بنگلہ دیش کا دوسرا ٹیسٹ میچ پاکستان کو تاریخ کی برتناک شکست ہونے جاری ہے مطلب کہ کیا آپ سب امیجن کر سکتے ہیں بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم پاکستان میں آکے پاکستان کے ہوم گراؤنڈ میں پاکستان کو شکست دے رہی ہے اور وہ بھی صرف ایک ٹیسٹ میچ کی نہیں بلکہ پوری سیریز کی دو ٹیسٹ میچیز پاکستان ہارنے لگایا ہے بھئی بنگلہ دیش سے پہلا ٹیسٹ میچ ہم لوگ دس وکٹوں سے آ رہے اور دوسرا بھی میرے خیال سے دس وکٹوں سے آ رہے گی فوٹی ٹو فور نو وکٹ ابھی بنگلہ دیش کے رنز ہیں اور بھئی بنگلہ دیش کو جیت کے لیے ون ایٹی فائیو رنز چاہیے اور میرے خیال سے وہ دس وکٹوں سے ہی اس بار پاکستان کو ہڑا دیں گے ایک بڑی عبرتناک محول ہے پاکستان کی کرکٹ میں ابھی پاکستان کی کرکٹ ٹیم بلکل نیچے جا چکی ہے اب کافی لوگوں کو یہ کوششن ہے کہ بھئی اب یہ ٹیم اوپر کیسے آئے گی تو میرے خیال سے اب اس ٹیم کا اللہ ہی حافظ ہے ہم سب کو چاہیے کہ اس ٹیم سے بائیکورٹ کرے کیونکہ بھئی اس ٹیم کو سپورٹ کرنا مطلب کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کا کیونکہ آپ پتہ ہونا کہ یہ ٹیم کسی ٹیم سے جیت سکتی ہے ادھر یہ ہے کہ ہم لوگ چھوٹی سے چھوٹی ٹیم سے بھی ہار رہے ہیں ہمارا مطلب کہ ادھر زمباوے کے ساتھ بھی اگر آپ آگے سیریز آ رہی ہے وہ بھی پاکستان کے لیے کافی زیادہ ٹراف ہوگی وہ بھی نہیں ہم لوگ جیت سکتے امیجن کریں یہ صورتحال آ چکے پاکستان کی ریکرٹ ٹیم کی لیکن اگر میں ٹھیک وہی دو تین سال پیچھے جاؤں تو پاکستان کی ریکرٹ ٹیم دو ہزار ایک اس میں ملکوش ٹیبل تھی یہ زمانہ تھا کہ ہم لوگ انڈیا کو دس وکٹوں سے ہڑا رہا کرتے تھے لیکن اب دو ہزار چوبیس میں یہ زمانہ آ گیا کہ ہم لوگ بنگلہ دیش جیسی چھوٹی ٹیم سے دس وکٹوں سے آ رہے ہیں اور بھئی بنگلہ دیش کی ٹیم یہ دو میچز جیت کر ورلڈ ٹیمیشپ کے ٹیبل میں پاکستان سے تو آگیا ابھی بھی آ چکی ہے لیکن وہ پھر نمبر فائف پہ آ سکتی ہے اور یہ بنگلہ دیش کے لیے ایک بہت ہی بڑا پراؤڈ مومنٹ ہوگا اور پاکستان کیا اس بار ورلڈ ٹیمیشپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں اس کا آنسر نو ہے مطلب کہ اب کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس ٹیم سے جو کہ بنگلہ دیش کی ٹیم سے بھی سیریز جیت نہیں سکتی مطلب کہ ہم لوگ تو ڈراب ہی نہیں کر سکتے بنگلہ دیش کے لیے یہ صورت آل آ چکی ہے شان مسود ایک کتنا ڈڑا ہوا ہے کیپٹن ہے جب پاکستان کیا پہلا آؤٹ ہوا اس نے خورم شیزاد کو بھیج دیا یہی سب سے والی ڈر کے نشانی ہے شان مسود کو ادھر دلیڑی دکھانی شہیئے تھے وہ کپٹن نہ نہ خود آتا خورم شیزاد کو بھیج رہے کیونکہ وہی ڈڑ گیا تھا کہ بنگلہ مطلب کہ ہماری پوری ٹیم ڈڑی ہویا اور ہمارا نظام ہمارا نظام عرام سے بیٹھا ہویا ادھر کسی کوچس کے اوپر فیسس کے اوپر میں نے کوئی فرسٹریشن ہے جاکہ کوئی غصہ نہیں جاکہ عرام سے چل لو کہ بھئی ادھر پیسیو والے بھی ان کو پیسے دیے جا رہے اور وہ لئی جا رہے ہیں پیسیو والوں بھی مطلب بلکل چل ہے موسی نکوی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے وہ بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھی غدافش ریڈم کی یہ والی چیئر صحیح لگی ہے یا پھر نہیں یہ غدافش ریڈم کا یہ صحیح ہوئے کہ نہیں اسے باقی کرکٹ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے اور شباہ شریف نے یہ جو فیصلہ کیا موسی نکوی کو چیئرمن بنانے کا مطلب کہ کرکٹ ہی تو ہے ہماری تمام کشیوں میں سے لیکن وہ بھی شباہ شریف نے چیئرمن لیا مطلب کھوڑ بنائی اب موسی نکوی کو کرکٹ کا چیئرمن آپ سب ابھی بھی میجن کر سکتے ہیں ایک ایسا بندہ جو کہ پولیٹ اس میں بھی کرپشن کرتا آ رہا ہے اسے ہم لوگوں نے کرکٹ ٹیم کا چیئرمن میں آ دیا لیکن پھر بھی تئیس کروڑ عوام یہ چاہ رہی ہے کہ بھئی یہ موسی نکوی اچھی چیئرمنشپ کرے گا اور ہم لوگ دوزار پچیس کے چیمپنشپ ٹروفی جیتیں گے اور میری میرے خیال سے آپ سب کو چاہیے آئی سی سی والے سے ریکویسٹ کرے گے پاکستان کی ٹرکٹ ٹیم کو آپ لوگ آئی سی چیمپنشپ ٹروفی میں لے ہی نا بھئی چیمپنشپ ٹروفی کم از کم ہم لوگ پاکستان اگر اس میں نہیں ہوگا ہم لوگ ایزی لی دیکھ تو سکتے ہیں نا پاکستان ہوں در جا کے کیا کرنے ہیں در اب بستی کڑا دیں گے تو وہ نہیں ہوگی اور ویسے بھی پاکستان کی ٹیم اگر آئی سی سے چیمپنشپ ٹروفی دوزار پچیس میں ہوئی تو وہ میرے خیال سے بڑی بستی کی بات ہوگی کیونکہ بھئی ادھر بھی ہماری کافیزہ بستی ہونی ہے اور وہ ساڑا جو چیمپنشپ ٹروفی کا بزہ ہے نا وہ ساڑا خراب ہو جائے جائے اس سے اچھا ہم لوگ بھئی دوسری ٹیم کو سپورٹ کر لے جائے کیونکہ پاکستان کی ٹیم ٹیم کو سپورٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور سریڈ لنکا کی ٹیم پیابی جی ٹروفی میں نہیں ہے تو میرے خیال سے پاکستان کی جگہ سریڈ لنکا کو آئی سی سی والوں کو موقع دینا چاہیے میں آپ سب کو گرانٹی سے کہہ سکتا ہوں سریڈ لنکا والے ڈسپوائنٹ نہیں کریں گی کیونکہ جتنا پاکستان کی ٹیم ڈسپوائنٹ کرتی ہے نا اتنا کوئی نہیں کر سکتا اور پاکستان کا جو والٹ اچھ میں جب کا سفر تھا وہ سملے اب بھی ختم ہو چکا ہے اب یہ ہے کہ پاکستان کو ہر میچ چیتنا ہوگا بڑے اچھے مارجن سے انگلینڈ کے ساتھ بھی پاکستان کی سیریز ہے ساؤت افریقہ میں کیپ ٹاؤن میں یعنی کہ ساؤت افریقہ میں جا کے بھی پاکستان کی ایک ٹیس کی سیریز ہے تو ہم لوگ کیسے ایکسپیکٹ کریں بھئی یہ بنگلہ دیش سے سیریز آرنے والی کلیم ادھر ساؤت افریقہ کو کیپ ٹاؤن میں رہے گی میرے خیال سے اسے ایکسپیکٹ کرنا اسے امیجن کرنا بھی بھئی فضول ہے ہم لوگ اپنا ٹائم زیادہ کر رہے ہیں پاکستان کی ٹکٹ ٹیم کو دیکھ کے باقی آج کی ویڈیو اتنی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ